جو بھی کلمات مزارشات کی آپ کی خدمت میں ہم سب متفقیوں سے ایک ایک بڑا اہم بات جو پچھلے دنوں آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ پرائم نسٹر عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل عبدالقفور نے کہا تھا کہ فوج کے اس سال یعنی بجٹ ٹو تاوزن نائنٹین ٹوئنٹی میں فوج کے اخراجات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ان پیسوں سے جو فوج کے اخراجات وہ نہیں دے رہے اور ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ پیسے جو بچھت ہوں گے فوج کے اخراجات سے یہ بلوچستان اور فاٹا کے ترقی پر یہ پیسے لگائے جائیں گے تو اب ہم اس کے بھی منتظر ہیں اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا پیسہ آئے گا فاٹا اور بلوچستان میں اور یا عوام کے فلاو بیبوت پر اس پیسے سے کتنا پیسہ خرچ ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب سے غیر آئینی طریقہ کار ہے کوئی بھی بجٹ جب بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری حکومت میں جب بجٹ بندی ہے بجٹ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت بنتا ہے جس کو کہتے ہیں مشاورتی عمل آپ ازلا میں جاتے ہیں آپ ڈیویجنلز میں جاتے ہیں آپ اس امیلی میں پری جو بجٹ اجلاس بلاتے ہیں کہ جی متخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل تعلیم صحت روزگار سڑکیں آدھسات امن و امان یہ ساری چیزوں پر بیس و مبایسہ ہوتا ہے جو سب سے گمبیر صوبے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیات میں رکھتے ہیں بجٹ بناتے ہیں یہ بجٹ کوپی پیسٹ ہے یہ جس طرح نوی کا جو طالبیم ہوتا ہے وہ نکل کی کتاب لے کے بازار سے لے آ کے پرچے بڑھتا ہے یہ پرچہ بڑھنے وارا بجٹ ہے پچھلا بجٹ تین سو اٹھاسی ارب روپے کا تھا یہ تین سو نوے تین سو نوے ارب کا ہے یعنی صرف دو ارب روپے کا ڈیفرنس ہے پچھلا ڈیولپنڈ بجٹ اٹھاسی ارب روپے کا تھا یہ بجٹ نوے ارب کا یعنی صرف چھے ارب ساتھ ارب آٹھ روپے کا ڈیفرنس ہے کانسٹیوشن کے آتیکل ایک سو ساٹھ کے تحت این ایف سی ایوارڈ دیو تھا میرا ہی قراردار تھا ہماری پوزیشن نے سب نے بلکہ انہوں بھی ہمیں اس پر اماعیت کی تھی کہ بلوشستان کا شیئر این ایف سی ایوارڈ میں لیا جائے یا تو این ایف سی اناؤنس کی جائے این ایف سی اناؤنس نہیں ہوتی ہے کانسٹیوشن کا آتیکل ون سکسٹی سب سیکشن تری کہ اگر ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوگا تو صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوگا یہ آئین کہتا ہے اس صوبہ حکومت کی سب سے بڑی نائلی دیکھئے کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ اناؤنس نہیں کر سکا ان کے نمائندے دو اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ چالیس ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے بلوشستان کی تاریخ میں جتنے بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بیس سے تیس ارب روپے اضافے کے ساتھ آتے ہیں یہ بلوشستان کی تاریخ کا سب سے بدنامے زمانہ بجٹ ہے جس میں صرف دو ارب روپے کا اضافہ دکھائے گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے یہ چالیس ارب روپے خسارے کا ہے آئیے یہ کاپی پیسٹ بلکل بجٹ چالیس ارب روپے خسارے کا یہ انڈڈ سو فیصد کاپی پیسٹ اس سے قبل بھی موزی صافیہ ازراہ تم یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہے اور ہمیشہ پریس کانفرنس میں ہماری جو سابق پی ایس ڈی پی تھی وہ موضوع رہا اور جب سے میرے خالبے نو مہینے سے دس مہینے سے یہ اکرومت بنی ہے تو ہماری اپوزیشن کے دوستوں نے سابق کے جو پی ایس ڈی پی دوہزارہ اٹھارہ انیس تھا اس کو ستمبر میں میرے خالبے اسمبلی میں لاکر اس پہ بیس کیا کہ وقت کم ہے ایک طرف سے یہ پی ایس ڈی پی عدالتوں میں ہے اور دوسری طرف سے جو اکرومت کا رفتار ہے کام کرنے کا وہ بڑا سوچ جارہا ہے اس لیے یہ سابق ہے پی ایس ڈی پی کے لیپس ہونے کا خطشہ ہے اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب کے سامنے جس طرح اپوزیشن کی اکمت تعملی تھی وہ پی ایس ڈی پی کی جو میرے خال میں اسی فیصد رکم تھی وہ لیپس ہو چکی ہے اور آنے والا جو موجود ہے بجٹ بننے والا ہے جو پی ایس ڈی پی بننے والا ہے اس میں بھی حکومت کی طرف سے ایک غیر سنجدگی کا مظاہرہ کیا جارہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر جو پی ایس ڈی پی بننے جارہا ہے سننے میں یہ آیا ہے بجائے اس کو بلوستان کی اس پسماندہ علاقوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے درقیاتی اسکیم ترتیب دیا جائے بلکہ پی ایس ڈی پی میں جو لوگوں جو ہمارے ایم پی ایز یا منسٹر ازرات کو جو رقم نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ان کی وہ جتنی بھی جن کی دسترس ہے وہ اتنا ہی رقم آسل کرنے کیلئے کوشش کر رہا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لے گزشتن نو ماہ میں جو حکومت نے کہا ہے اس کو ایک پیسد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے آپ سی ایم ہاؤس جاؤ تمام غیر منتخب لوگ پی ای ڈی جاؤ وہ جس طرح کہا گیا اب انہوں نے تمام بجٹ بنا لیا ہے ان لوگوں کو وہ لوگ نواز رہے بندربانٹ ہو رہی ہے پیسوں کی تو یہ جو ہے صورتحال ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہے امن و امان کے لیے آسے اور جب جمہوری پارٹیا احتجاج کرتی ہے پھر ان کے لوگوں کے خلاف سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں شاید ان کا یہ بھول ہے وزیر حالی صاحب کا ان کے ٹیم کا کہ شاید ہم ایف آئی آر ایف آئی آر سے ڈر سکے لیکن ہم نہ ایف آئی آر سے ڈرنے والے لوگ ہیں نہ ہم دباؤ میں آئیں گے